ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ڈریم کنسٹرکشن مائی نیم ایس خورم اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ وارٹر سیمٹ ریشوز اور وارٹر سیمٹ ریشو کیا ہوتی ہے وارٹر سیمٹ ریشو یہ ہوتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سیمٹ میں کتنا پانی آئیڈ کر کے ہم اپنی مطلبہ جو سٹرنٹ ہے وہ چیف کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ میکس ریشو جو ہیں جو کنکریٹ میکس ہیں اس میں کتنا پانی ہم ڈال کے زیادہ زیادہ سٹرنٹ وہ چیف کر سکتے ہیں جتنا جو ہمارا سٹرنٹ ہم نے ہائی لینی ہے اس کے لیے ہمیں وارٹر سیمٹ ریشو کو لو رکھنا پڑے گا اور کوئی پلاسٹی سائزر یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کی فلو بیلیٹی اور ورک بیلیٹی انگریز ہو سکے جب ہم زیادہ پانی آئیڈ کرتے ہیں کسی بھی کنکریٹ کے اندر کسی بھی مکسر کے اندر تو اس کا ریزرٹ یہ نکلتا ہے کہ سیگریگیشن ہو جاتی ہے جو اس کے ایگریگیٹس ہیں اور جو سینڈ ہے وہ پراپر مکس نہیں ہوتی ان کا آپس میں بانڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اگر آپ اس مکسر کو دیکھیں تو آپ کو بجری کے جو دانے ہوں گے پیسیز ہوں گے وہ الگ الگ دکھائی دیں گے تو اکثر اس ٹیج پہ آکے اکثر جو ہمارے میسن ہوتے ہیں جو لوکل ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اس میں سینڈ کم ہے وہ سینڈ زیادہ ایڈ کروا دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ سینڈ اس سارے کنکریٹس کو کور کر جاتی ہے اور جس سے سٹرنٹ اس کی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے ایک تو ہم نے اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا جس کی وجہ سے سٹرنٹ ریڈیوس ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میسن کے کہنے کے اوپر مصری کے کہنے کے بعد یا ٹھیک در کے کہنے سے ہم نے اس میں سینڈ زیادہ ڈال دی ریت اور زیادہ ڈال دی جس کی وجہ سے سٹرنٹ جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو گئی حالانکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی زیادہ ایڈ ہو چکا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ کس کس مکس کے لیے کتنا پانی ہم نے یوز کرنا ہے یہ وڈیو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے تھا کہ جب بھی آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کریں تو آپ ان چیزوں کو نو آپ کو پتہ ہوں تو آپ کو کہ کیسے کروانی ہے اور اگر سیگریگیشن ہو گئی ہے تو اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اگر آپ ہر چیز میسن کے کہنے پر کریں گے ٹھیک در کے کہنے پر کریں گے تو وہ آپ کے گھر کی جو طاقت ہے جو مضبوطی ہے وہ آپ اس طرح سے اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس طرح سے ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہاں فیلڈ میں ان کا ایکسپیریس ہوتا ہے وہ ہاتھ سے کام کر رہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ٹیکنیکلی جو نالیج ہوتا ہے ان کے پاس وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو وڈسیمٹ ریشو کے لیے جو ہم ہمارا ایم ٹو فیفٹین ہوتا ہے یعنی کہ جو ہماری ایک دو چار کی ریشو ہوتی ہے اس کے لیے ہم 0.5 سے 0.6 تک کے درمیان میں کونسٹینٹ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں لیکن ایم ٹین کے لیے ایم سیون فائیوز کے لیے ہم اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ 0.06 سے اوپر بھی جا سکتے ہیں 0.07, 0.75, 0.078 اس طرح لیکن 1.24 سے اوپر جائیں گے ہم جب ہم س CLT میں ایم ٹونٹی ایم ٹوٹی فائیو ایم ٹھرٹی ایم ٹورٹی ایم ٹورٹی فائیو ایم ٹی ایم ٹھی الفائیو ایم ٹی ایم ٹی فٹی سکس تو اس ٹائم ہمیں اس کے درمیان میں رہنا ہے جتنی ہم وارٹر کم ڈالیں گے اتنی ہم زیادہ سٹینٹ خیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کی فلو بیلیٹی کے لیے ہم جب ہم ایس پر انجنین سینڈر کام کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ پلسٹی سائزر وغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایم ٹونٹی فائف تک ہم نومینل مکس کرتے ہیں گروں کی جب کنسٹرکشن ہوتی ہے لوکلی لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ تو زیادہ سے زیادہ ایم ٹونٹی فائف تک ہی وہ کنگریٹ مکس یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا کتنا لیٹر آپ نے پانی آئیڈ کروانا ہے اس سے زیادہ آپ نے پانی آئیڈ نہیں کروانا کیونکہ اس سے زیادہ پانی آئیڈ کروانے سے سیگریگیشن ہو سکتی ہے اس کی جو ہے سٹریندھ وہ کم ہو سکتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ایم سیون پوئنٹ فائف ایم سیون پوئنٹ فائف میں جو ہم ریشو ہوتی ہے اس کو ہم ون فور ایٹ یعنی کہ ون بیگ سیمٹ ایک بیگ میں ون سی ایفٹی ہوتا ہے اور فور سی ایفٹی سینڈ اور ایٹ سی ایفٹی جو ہوتی ہے اس کی کرش اس ریشو کے لیے اس مکس ریشو کے لیے ہمیں تھرٹی نائن لیٹر جو ہے پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے کانکرین مکس کے لیے ایم ٹین کی اگر ہم بات کریں ون تھری سیکس سیم وہی ون بیگ سی مٹ تھری سی ایفٹی سینڈ اور سکھ سی ایفٹی کرش اس کے لیے جو ہمیں ریکوائیڈ وارٹر ہے وہ تھرٹی فور لیٹر ہے ایم فیفٹین کے لیے جو ون ٹو فور کی ریشو ہے اس کے لیے جو ریکوائیڈ وارٹر ہے وہ تھرٹی لیٹر ہے یہ جو ایم فیفٹین ایم ٹونٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم فیفٹین کا مطلب ہے کہ فیفٹین نیوٹن پر ایم ایم سکیر جو ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہماری کنکریٹ آفٹر کیورنگ جب وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے جب وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اتنی سریندھ وہ شیف کرے گی ایم ٹونٹی کے لیے جو ہے ون ون اینڈ ہاف اینڈ ثری یعنی کے ایک ڈیر تین کی جو ریشو ہے اس کے لیے ہم نے ٹونٹی سیون لیٹر پانی یوز کرنا ہے ایم ٹونٹی فائف کے لیے ون ون اینڈ ٹو یعنی کے ایک ایک اور دو کی جو ریشو ہے اس کے لئے ہم نے 25 لٹر پانی یوز کرنا ہے یہ جو کونسٹینٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے 45 سے 60 تک یہ ایم 15 سے سٹارڈ ہوتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے اس کو ہم نے کیسے یہ ہم نے جو نکالا ہے پانی وارٹر یہ ہم نے کیسے نکالا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتوں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے اب یہ دیکھیں ایم 15 جو ہمارا مکس ہے 1 to 4 ہے اور 1 بیگ سیمٹ ایک بیگ سیمٹ جو ہے 50 کیجی کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سی ایف تی سیمٹ میں 50 کیجی ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے کونسٹینٹ جو یوز کیا ہے وہ 60 60 یوز کیا ہے ان دونوں کو جب ملٹیپلئی کریں گے تو 30 لٹر وارٹر ہمیں ریکوائیڈ ہوگا یہاں اب ابھی 30 لٹر لکھا ہوگا ایم 20 کے لئے 1 and half and 3 کے لئے سیم وہی 50 کیجی سیمٹ اس کے لئے کونسٹینٹ ہم نے لیا ہے 0.54 اس کے لئے ہمیں 27 لٹر جو ہے پانی ریکوائیڈ ہے اس کے بعد ہمارا ہے ایم 25 اس کی جو ہماری مکس ریشو ہے 1, 1 and 2 سیم وہی ون بیگ سیمٹ کا جو ویٹ ہے 50 کیجی ہے اس کے لئے کونسٹینٹ جو ہم نے لیا ہے وہ 0.50 اور وارٹر ریکوائیڈ ہمیں 25 لٹر اب جس طرح جس طرح سے ہم ایم گریڈ میں اوپر چلتے جائیں گے ایم 30 کے لئے کونسٹینٹ کم ہوتا جائے گا کیونکہ پانی ہم جتنا کم ڈالیں گے اتنی ہمیں زیادہ سٹینٹھ ملے گی جتنا ہم ہائی لیول کی سٹینٹھ اچیف کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ہم پانی کی مقدار کو کم کرتے جائیں گے اور ورکبیلیٹی کے لئے فلو بیلیٹی کے لئے ہم پلاسٹی سائزر وغیرہ یوز کر کے تو اپنی سٹینٹھ کو چیف کریں گے لیکن کیونکہ آپ لوگ نومینلی لوکلی اگر آپ اپنے گھر کے کنسٹرکشن کرتے ہیں تو 25 تک آپ مکسر یوز کرتے ہیں کمکریٹ مکس اس کے لئے یہ وارٹر سیمٹ ریشو کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور اپنے میسن کو اپنے ٹھیکے دار کو اپنے بتانا ہے کہ اس سے زیادہ پانی یوز نہیں کرے جو آپ کا کنگریٹ مکسر والا ہوگا اس کو بتانا ہے کہ اس سے زیادہ پانی یوز نہیں کرے کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ پانی ڈال کے ان کی اس کی فلو بیلیٹی بڑھ جاتی ہے میسنز کو اور لیبر کو زیادہ ہارڈ محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ کنگریٹ خود سیٹلڈ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اس سہولت کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اونر کو کتنا نقصان ہو رہا ہے جس کا گھر بن رہا ہے اس کے سٹرنٹ کتنی کم ہو رہی ہے تو میسن مستری یا ٹھیکے دار ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا کہ آپ کی سٹرنٹ پر کیا فرق پڑ رہا ہے یہ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہیں اس لیے آپ لوگ میک شور کریں کہ آپ لوگوں کو نالج ہو جب آپ نے گھر بنائیں تو آپ لوگوں کو چیزوں کا نالج ہو کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ابی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ